دوستو بنیادی طور پر ہم ہندوستانی ہمیشہ خوابوں کی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں اور فلموں میں بھی ہم وہی دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ہمارے خواب پورے ہوتے ہوں وہ فلمیں ہمیں پسند نہیں آتی جس میں حقیقی کہانی کو دکھایا جاتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں دلی کمار اپنے وقت کے سب سے چہیتے اداکار تھے لیکن اس دور میں بھی جب ان کی فلمیں آن آزاد اور اڑن کھٹوڑا جیسی فلمیں ہی بلوک بسٹر ہوتی جن میں ایک ایسے ماحول کو دکھایا گیا ہے جو ہندوستان میں کہیں نظر نہیں آتا لیکن ایسی کہانیاں ہندوستان کی جنتہ کے دلوں میں بستی ہیں بچپن سے نانی دادی انہیں پریوں کی کہانی سناتے ہیں اور وہ کہانیاں ان کے دلوں میں بس جاتی ہیں اس لئے وہ اپنے پسندیدہ اداکار کو ایسی فلموں میں دیکھنا پسند کرتے ہیں جب یہی اداکار اپنی ہی کامیابی کے دور میں فٹپات یا مسافر یا سنگر یا مزدور جیسی حقیقت سے خریب فلموں میں نظر آتا ہے تو اسے وہ کامیابی نہیں ملتی جو خیالی کہانیوں پر بنی فلموں سے انہیں ملتی ہیں گو کہ فٹپات اور مسافر کا شمار کامیاب فلموں میں ہوتا ہے لیکن آن کوہنور اور مغلی عظم جیسی کامیابی نہیں ایسی ہی فلم ہے سنگر جو کامیاب تو تھی مگر اسے وہ کامیابی نہیں مل سکی جس کی یہ فلم حقدار تھی بڑے سٹارز شاندار سیٹس بہترین لوکیشن بہترین ڈائلوگز بہترین میوزک اور ایک مجہوے ڈائریکٹر کے باوجود یہ فلم بس کامیاب قرار دی گئی سوپر ہٹ یا بلوگ بسٹر نہیں لیکن سچ پوچھو تو سنگرش فلم دلوکمار کی اداکاری سے سجی ایک شاہکار فلم ہے فلم کی کہانی جس ماحول میں کہی گئی ہے اگر یہ فلم آج بنتی تو یقیناً اس کا بھی بائیکارٹ کیا جاتا فلم کی کہانی انیسویں شتابدی کے مشہور بنارس کے تھگوں کے پس منظر میں لکھی گئی ہے یہ کہانی بنگالی کی ایک رائٹر شریمتی جتیشوری کے ناول پر آدھارت ہے فلم شروع ہوتی ہے ایک ہندو خاندان اپنی نئی نویلی دلھن کے ساتھ بنارس کے ایک مندر میں پوجا کے لیے آتے ہیں جس مندر کا مہند بھوانی پرساز یعنی جائنت ہوتا ہے جائنت پوجا کے لیے آئے ہوئے شردالوں کے زہرات نصری لوٹ لیتا ہے بلکہ انہیں کالیمہ کے چرنوں میں بلی بھی کر دیتا ہے یہ بھیانک منظر دیکھ کر اس کا پوتا کندن ڈر جاتا ہے بیٹا افتقار جو دلیو کمار کا باپ ہے اتراز کرتا ہے اور اپنے بیٹے کو دادا کے چند سے چھوڑانا چاہتا ہے تو آگے چل کر وہ اپنے بیٹے کا بھی قتل کر دیتا ہے اور اس کا الزام اپنے ایک ساتھی مہن نوبت لال یعنی سپروں کے سر لگا کر اس کا بھی قتل کر دیتا ہے اس کی بہو اپنے مائکے چلی جاتی ہے اور جب وہ اپنے ساتھ اپنے بیٹے جو کہ بڑا ہو کر دلیو کمار بنتا ہے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے تو بھوانی پرساد اپنے پوتے کو اس کی ماں کے حوالے نہیں کرتا بلکہ اسے اپنا وارث بنانے کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہے پوتا دلیو کمار بڑا ہو کر اس کے کرتوتوں کی ہر وقت مخالفت کرتا ہے اور اس کی لوٹ مار اور بے گناہ لوگوں کی بلی میں شریک ہونے کو تیار نہیں ہوتا ادھر نوبت لال کے دو بیٹے گنیشی پرشاد یعنی بلراسانی اور دوارکہ پرشاد یعنی سنجیو کمار اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کندن یعنی دلیو کمار ختل کرنے کی قسم کھاتے ہیں جب دلیو کمار کی بہن کی شادی ہوتی ہے تو پورا خاندان اکھٹا ہوتا ہے سنجیو کمار بھی دلیو کمار کو ختم کرنے کے ارادے سے شریک ہوتا ہے اس شادی میں بلراسانی وجنتی مالا کو بھیجتا ہے تاکہ اگر دوارکہ ناکام ہوا تو وہ کسی طرح دلیو کمار کو زہر دے دے شادی کے جھمیلوں میں سنجیو کمار کا ایک آدمی دلیو کمار کو زہر دینا چاہتا ہے لیکن وجنتی مالا جو دلیو کمار کی بچپن کی محبت ہے وہ زہر کا پیالہ بدل دیتی ہے اور یہ زہر دلیو کمار کی بجائے سنجیو کمار پی لیتا ہے سنجیو کمار جب مرنے لگتا ہے تو دلیو کمار اسے لے کر بلراسانی کے پاس جاتا ہے مگر وہ اپنے بھائی کو سچائی بتانے سے پہلے ہی دم توڑ دیتا ہے بلراسانی دلیو کمار کو اپنے بھائی کا دو سمجھ کر اپنے ہی پاس رہنے پر مجبور کر دیتا ہے یہاں کسی کو معلوم نہیں کہ دلیو کمار وہی کندن ہے جس کا بلراسانی خون کا پیاسہ ہے بلراسانی کے کچھ نوکات دلیو کمار کو پہچان کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں تب دلیو کمار کا وفادار نوکر بھیم یعنی الہاس آ جاتا ہے اور دلیو کمار کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو دلیو کمار اسے خود مار دیتا ہے تاکہ اس انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کیا جا سکے یہاں کندن کا راز کھل جاتا ہے اور دلیو کمار نے اس گھر میں رہ کر جو سیوہ بجرنگی کی کی ہوتی ہے اسے یاد کرتے ہوئے بلراسانی کو یقین ہو جاتا ہے کہ کندن نے اس کے بھائی کا خون نہیں کیا دونوں کی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں ایک دوسرے کو ماف کر دیتے ہیں اور پرکھوں کی دشمنی کو ختم کر دیتے ہیں یہاں فلم ختم ہوتی ہے فلم سنگرش ہر لحاظ ایک شہکار فلم ہے فلم میں مندروں اور گھروں کو ایسے خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں پرارس کے گھاٹوں کو بھی بڑی مہارت کے ساتھ کیامرے میں قید کیا گیا ہے کہانی جس ماحول کا تقاضی کرتی ہے وہ ماحول بڑے ہی پرسرار طریقے سے دکھایا گیا ہے انیسویں صدی کی لوگ کیسے کپڑے پہنتے تھے اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے یہ فلم ایک سٹار کارٹ فلم ہے فلم میں درب کمار، وجنتی مالا، جین، بلراز سانی، سنجو کمار، درگا کھوٹے، سلوچنا جیسے دگج اداکار تو ہیں ہی لیکن ڈائریکٹر ہربجن سنگ راویل نے چھوٹے چھوٹے رول میں بھی انڈسٹری کے بہترین اداکاروں میں فلم میں شامل کیا ہے جس میں افتخار، جگدیش راج، سپرو، الہاس، پدمہ کھنہ، انجو مہندرو، ارمیلا بھٹ، لطا سنہ، رانی، ممتاز بیگم، جونئر محمود اور دلیب کمار کے بچپن کے رول میں دلیب دھون شامل ہیں اس کے علاوہ کامیڈین کے روح میں سندر کی اداکاری اور ان کے ڈیالاگ دیکھنے والوں کو خوب حساتے ہیں فلم کا ڈائریکشن زبردست ہے اور دیکھنے والوں کو بان کر رکھتا ہے جہاں تک اداکاری کا تعلق ہے ہر اداکار سے ڈائریکٹر نے ان کے رول کے ساتھ انصاف کیا ہے دلیب کمار نے اپنے کیریئر کی ایک شاندار اداکاری اس فلم میں کی ہے فلم میں ان کے ساتھ ہیروین مجنتی مالا آخری بار نظر آئی تھی جن کے ساتھ دلیب کمار کی جوڑی سب سے زیادہ پسند کی جاتی تھی اور اس فلم میں بھی دونوں کی جوڑی خوب ہے دوسرے اداکاروں میں جینت نے ایک یادگار رول میں بہترین اداکاری کی ہے بڑا سانی اور سنجی اکمار نے بھی اپنے رول میں پوری جان ڈالی ہے کامیڈی میں یہ سندہ نے بہت ایک شکٹنگ کی ہے اور ان کے حصے میں ڈیلا بھی خوب آئے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو خوب ہسانے میں کامیاب ہوئے ہیں فلم کا سنگیت گوہ کہ بہت کلاسیکل ٹائپ ہے لیکن گانے سننے میں کانوں کو بھلے لگتے ہیں کہا جا سکتا ہے کہ جس کلاس کی یہ فلم ہے اس کلاس کا میوزک نوشا صاحب کلاسیکل کے چکر میں نہیں دے سکے کل ملا کر دلکمار کی یہ ایک شاہکار فلموں میں سے ایک ہے جسے دلکمار کے چاہنے والے جب بھی دیکھیں گے اس کے ماحول کے سہر میں کھو جائیں گے ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں تینک یو موسیقی